اللہم سل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی عن عبداللہ بن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ رواہ مسلم سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور جو اسے اللہ تعالی نے دیا اس پر اس نے قنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایک کامیاب انسان کی علامات بتائی جا رہی ہیں آپ کے فرمان کے مطابق کامیاب انسان وہ ہے جو اسلام لائے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور پھر اسے کافی رزق مل جائے جو اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اسے قنات کی توفیق بھی نصیب ہو جہاں تک پہلی علامت کا تعلق ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لائے تو یہاں اسلام لانے کا ایک مطلب تو دین اسلام میں داخل ہونا ہے اللہ تعالی نے دین اسلام کو بندگان خدا کے لیے ایک نعمت قرار دیا جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اطمی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا تو بندوں کے لیے جو طریقہ زندگی اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ طریقہ اسلام ہے اور طریقہ اسلام کا معنی کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی مرضی کو اپنی خواہشات کو اپنی عقل کو اپنے تمام ترجزبات کو اللہ تعالی کی خوشی کے اس کی مرضی کے تابع کر دے اللہ کا فرما بردار ہو جائے اللہ کا اطاعت گزار ہو جائے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُ عَلَى نُورٍ مُرْرَبِّهِ کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اس کا شرع صدر ہو چکا ہو اور پھر وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے ایک نور پر ہو یعنی اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ جس کا دل حق کے لیے کھل جائے اور سچائی کو پانے کے بعد اس کے پانے کا جو احساس ہے اس کے لیے خوشگوار ہو وہ اس کے اندر اتر جائے اور ایک ایسی روشنی کی شکل اختیار کر لے کہ جس میں اسے اچھے اور برے کا فرق صاف نظر آنے لگے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سچائی کو پانا انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ انسان اپنے آگ کو اس کے تابع کرے اس پر ایمان لائے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا پھر وہ اس میں جتنے بھی زیروں ہیں ان سب کو رزق دینے والا وہ اس کا انتظام چلانے والا ہے تو یقیناً عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور صرف وہی ہے اور اس کی عبادت میں انسان کسی دوسرے کو شریک نہ کرے نہ اپنے نفس کی خواہشات کو نہ اپنے عقل کو اور نہ ہی دباؤ کو وہ سراسر اللہ کا بندہ بن جائے پوری کائنات اللہ تعالی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی فرما بردار ہے یہ آسمان یہ زمین یہ سورت یہ چاند یہ تارے ہر چیز اللہ تعالی کے حکم کی تابع ہے انسان کو اللہ تعالی نے آزادی دی اما شاکر و اما کفورا خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرہ بنے خواہ اپنے خالق کو مانے یا نہ مانے اس کے پاس آج اس دنیا میں اقرار اور انکار دونوں کے درمیان ایک چوائز یا اختیار کی آزادی موجود ہے تو جو انسان اس آزادی کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ تعالی کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں استعمال کرتا ہے وہی دراصل کامیاب انسان ہے اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا گویا اس سچائی کو پانے سے پہلے وہ ایسے ہی تھا جیسے وہ اس کا کوئی وجود نہ ہو اس کو زندگی ہی نہ ملی ہو تو یہ نورِ ہدایت اس کے لئے ایک زندگی کا ذریعہ بنا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَ يَمْشِبِهِ فِي النَّاس اور ہم نے اس کو ایک ایسی روشنی عطا کر دی کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے یعنی اسی زمین پر رہتا ہے لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے حق کو پانا سچائی کو پانا اور اس کے بارے میں اندھیرے میں رہنا یہ دو مختلف قسم کے تجربات ہیں تو وہ شخص جو اپنے اصل خالق کو پہچان جائے وہ شخص جو اصل مالک کی معرفت رکھتا ہو اور وہ شخص جو اس کی طرف سے غافل ہو ان دونوں کے دل کا حال ان دونوں کا اندرون ان دونوں کی روح اور اس کی کیفیت برابر نہیں ہو سکتی لہٰذا جو اسلام لایا وہ واقعی سلامتی میں داخل ہو گیا وہ برسکون ہو گیا کیونکہ وہ اصل حقیقت کو پا گیا کامیاب انسان کی دوسری علامت جو اس حدیث میں بتائی گئی وہ ہے وَرُزِقَ كَفَافًا کہ اس کو کافی رزق مل گیا کفاف کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے گزارے کے لائق اور لوگوں سے مستغنی کرنے والا رزق یعنی اتنا رزق کہ جو انسان کی ضروریات کے لئے کافی ہو اور اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے یعنی اسے لوگوں کی محتاجی سے بچائے انسانوں کی محتاجی سے بچانے والا ہو اور اس کی تمام تر ضروریات بھی پوری ہو رہی ہو اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں ہمیں مزید وضاحت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحت مند ہو اس کے دل میں بے خوفی اور اتمنان ہو اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی موجود ہو تو گویا اس کے لئے ساری دنیا اکٹھی ہو گئی یعنی انتہائی خوش قسمت میں ہے وہ انسان کہ جسے کوئی بیماری نہیں وہ طاقتور ہے وہ اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے جسمانی طور پر کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں اور پھر اس کے دل میں بھی اتمنان ہے سکون کی ایک کیفیت ہے اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے جب انسان سچائی کو پا لیتا ہے جیسے کہ پچھلی علامت میں ذکر کیا گیا کہ من اسلمہ اور تیسری چیز کہ اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے یعنی کفاف میں پھر اتنا رزق بھی آتا ہے جو ایک دن کے لئے کافی ہو تو ایسا شخص واقعی خوش قسمت انسان ہے اور کامیاب انسان ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اگر تُو زائدہ ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا اور اگر تُو اسے روکے گا تو تیرے لئے برا ہوگا اور بقدر کفاف مال پر تُو ملامت کے لائق نہیں ہوگا یعنی اتنا مال اگر تُم جمع کرتے ہو کہ جس سے تُم اپنی ضروریات کو بسہولت پورا کرو تو اس پر تمہاری کوئی پوچھ نہیں ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر کفاف روزی کے لئے دعا بھی فرمایا کرتے تھے الفاظ ہیں اللہم مجال رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا اے اللہ تو آل محمد کو صرف اتنا رزق اتا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صرف اتنا رزق اتا فرمانا جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لئے کافی ہو کیونکہ رزق کی کسرت یا مال و دولت کی کسرت بھی بسا اوقات انسان کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے یا انسان سرکش ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب مال نہیں ہوتا اور انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے دین کے لئے بسا اوقات نقصان دے ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوب بکا من الكفری والفقری کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو کفر اور محتاجی سے کیونکہ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ قادل فقر و یکون کفرا کہ قریب ہے کہ فقر کفر کا سبب بن جائے تو زیادہ دولت بھی انسان کو سرکش بنا دیتی ہے بسا اوقات اور رزق کی کمی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اس لئے بقدر کفاف رزق یا ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا باعث جو رزق ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے اس حدیث کے مطابق حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لئے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ دنیا کے حوث اور خواہش مت رکھنا اور خبردار دنیا کے طلبگار مالداروں کے پاس مت بیٹھنا کیونکہ جب انسان ایسے لوگوں کی کمپنی یہ صحبت اختیار کرتا ہے کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر انسان کے دل میں ایک غم پیدا ہوتا ہے اور انسان دوسروں کی نقالی شروع کر دیتا ہے اور ایسے طریقے اختیار کرنے لگتا ہے کہ جس سے وہ کسی بھی طرح ان کے برابر ہو سکے اور فرمایا کہ کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے اتار کر مت پھینک دینا بلکہ پیون لگا کر پہن لینا یعنی اس سے انسان کی شان میں کمی نہیں آتی حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کبھی نہیں نکلتا مگر اس حال میں کہ اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ان کی آواز انسان اور جن کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ تھوڑا مال جو کفائت کرے زیادہ مال سے بہتر ہے کیونکہ وہ غافل کر دیتا ہے یعنی ایسا مال جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دے وہ انسان کے لیے وہ بالجان ہے تیسری چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی وہ قنات ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اس پر قنات ہو اور غم اور فکر میں مبتلا نہ ہو یعنی جو دیا ہے اس پر مطمئن ہو جو ہاتھ میں ہے اس پر شکر گزار ہو نہ کہ جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کا غم کھاتا رہے ورنہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمَ لَا بَعْدَ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو عام طور پر قنات کیوں نہیں پیدا ہوتی اس وقت نہیں ہوتی جب انسان اپنے ہاتھ کی چیز کو تو بھول جائے اور جس کے پاس اپنے سے زیادہ ہو اس کی تمنا کرنے لگے تو یہاں اسی چیز سے روکا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں دوسروں کے پاس ہے محض اس کی تمنا نہ کرو اس کے پیچھے آہمت بھرو بلکہ جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر گزار ہو اور پھر اگر اور چاہیے تو اللہ سے مانگو نہ کہ دوسرے انسانوں پر نظر رکھو حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرف نگاہ کرو جو تم سے کم ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بڑھ کر ہے اس سے تم اللہ کی نعمتوں کو حکیر نہیں سمجھو گے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت ہوتی انسان اس کی قدر ہی نہیں کرتا وہ یہ سوچتا کہ یہ کیا ہے یہ بھی کوئی چیز ہے حالانکہ اس سے پوچھا جائے جس کے پاس یہ بھی نہیں جب انسان اپنے سے زیادہ رکھنے والے یا اپنے سے بہتر رکھنے والے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں لازمان پھر حسرت پیدا ہوتی ہے اور کبھی بھی وہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا اور شکر گزاری نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے دیئے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے یعنی قانے ہو جائے اللہ تعالی اس سے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی انسان کے پاس کم رزق ہے اور اس کی عبادت بھی کم ہے تو اس سے اتنی عبادت بھی یا اتنا عمل بھی قابل قبول ہے اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھی جائے گی کیونکہ اس سے اللہ تعالی سے کوئی شکوہ نہیں جو کچھ بھی اس کو ملا وہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو گیا کیونکہ جتنا زیادہ انسان کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے انسان اس کو للچائی ہی نظروں سے دیکھے اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوقت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان حلال کی طرف نظر رکھے جو ہے اس پر شکر گزار ہو اور جو دوسروں کے پاس ہے اسے للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے کیونکہ جن کے پاس زیادہ ہے ان کا امتحان بھی بڑا ہے ان کی پوچھ بھی زیادہ ہے ان سے سوال بھی زیادہ ہوگا حساب بھی زیادہ ہوگا لہٰذا جو کچھ ہے اس پر شکر گزاری اختیار کی جائے آن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو اپنے سے بڑھ کر میں کسی کو غم زیادہ نہ پاتا کیونکہ مجھے ہر طرف ایسے لوگ نظر آتے جن کے پاس مجھ سے زیادہ تھا تو میں ہر وقت غم زیادہ رہتا تھا کہ میرے پاس کیوں نہیں پھر جب میں غریبوں کے ساتھ رہا تو مجھے اسرن جو غم سے آرام حاصل ہو گیا کیونکہ میری نظر ہر وقت ان لوگوں کی طرف جاتی تھی جن کے پاس مجھ سے کم تھا تو میں شکر گزاری کی قیفیت میں ہوتا تھا نعمت پا کر شکر ادا کرتے رہنا عجر و ثواب میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا روزہ رکھنا اگلی حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پر شکر ادا کرنے والا سابر روزہ دار کی طرح ہے یعنی ایک شخص جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے قدردانی کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے تو اس کا عجر و ثواب ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسرا شخص روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے اب ایک طرف ایک کھا رہا ہے اور شکر کر رہا ہے دوسری طرف ایک کھا نہیں رہا لیکن صبر کر رہا ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں تو روزہ رکھنا ایک نیکی ہے ایک عبادت ہے ایک بہت عجر و ثواب کا کام ہے تو جتنا عجر و ثواب روزہ دار کو مل رہا ہے اتنا ہی عجر و ثواب اس شخص کے حصے میں جا رہا ہے جو اگرچہ روزہ سے نہیں لیکن شکر گزار ہے تو شکر کی نعمت انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے اس لیے اگر نعمت اسلام مل جائے اور ہماری ضروریات زندگی آحسن طریقے سے پوری ہو رہی ہو اور ہمارے اندر قنات ہو تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں کہ سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے بڑی بیوٹیفل لگی کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کامیابی کی سیڑھیاں ہیں پہلی سیڑھی اسلام لانا دوسری سیڑھی ایک بقدر ضرورت رزق کا مل جانا اور تیسری سیڑھی جو کچھ ملو اس پر قنات کرنا ایک بات کے بارے میں میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑی تھی جس میں قوی مومن اور ضعیف مومن کا تذکرہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احرس علامہ ینفعق کہ جو کچھ بھی چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کی حرس کرو اور یہاں پر قنات کی بات ہے تو کس معاملے میں حرس کی جائے گی اور کس معاملے میں قنات کی جائے گی اس پہلو پر روشنی ڈال دیجئے جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں نفع مند چیزوں کی حرس کی بات کی گئی تو اس سے مراد ایسے کام ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اپنی ذات یا دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں ان کاموں کی تلاش میں انسان رہے اور ان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھے اور جہاں تک قنات کا تعلق ہے تو یہ رزق کے معاملے میں ہے کہ جو کچھ اسے مل چکا ہے پھر اس پر مطمئن بھی ہو وانا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی ہو اس پر وہ اگر بے سبرہ پن اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کے بعد خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اپنی ذات کی فکر سے ہی نجات نہیں ہوگی تو وہاں جو حرس ہے وہ نیکی کے کاموں کی ہے اور یہاں جو قنات ہے وہ مال و دولت پر ہے قنات کے حوالے سے ہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ قنات اور کامیابی کا آپس میں کیا تعلق ہے جہاں قنات اصل میں ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کے اندر حد درجہ اتمنان پیدا کرتی اور ایک مطمئن انسان جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے راضی ہے شکر گزار ہے تو ایسا انسان ایک مصبت سوچ کا مالک ہوتا ہے اور جب انسان کی سوچ مصبت ہو جاتی ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر بھی مطمئن ہے جو کسی اور کے پاس ہے اس پر بھی اسے کوئی حسد نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں تو ایسا انسان پھر زندگی میں تعمیری سوچیں رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے سرگرم رہتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پر غم کھاتا رہے اور فکر کرتا رہے اور جلتا کرتا رہے جو اس کے بس میں نہیں تو ایسی چیز یا ایسی سوچ انسان کو پھر قدم با قدم کامیابی ہی کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ مصبت سوچ کا ہونا بزاتے خود انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی سراپا خیر ہو جاتا ہے نفع مند ہو جاتا ہے ورنہ عموماً جب انسان کے دل میں حرص اور لالچ ہوتی ہے اور خاص طرح پر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں اور دوسرے کے پاس ہے یا میرے پاس اتنا ہے اور دوسرے کے پاس تو اتنا زیادہ ہے تو ایسے انسان پھر کوئی ایسے منصوبہ نہیں بنا سکتا کہ جس میں دوسروں کی کوئی بھلائی ہو وہ سارا وقت اپنی ہی ذات کی فکر میں مبتلا رہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین چیزوں کا ذکر فرمایا وہ واقعی انسان کی کامیابی کی زمانت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ